موسیقی چاند جہاں پر آج دنیا کا ہر دیش پہنچنا چاہتا ہے چاہے پھر وہ روس ہو امریکہ ہو چین ہو جاپان ہو یا پھر بھارت ہی کیوں نہ ہو بھارت نے حال ہی میں اپنا چندریان 34 جولائی کو چاند کی طرف روانہ کر دیا ہے جو کہ چاند کے ساؤت پول پر اترے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آج دنیا کے جتنے بھی دیش ہیں وہ کیول چاند پر ہی جانا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ اگر اسپیس ایجنسیا چاند پر انسانی بستیاں بسانا چاہتی ہیں تو گائس ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ چاند پر کوئی بھی واتاون موجود نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی ویگانک جیسے تیسے کر کر چاند پر انسانی بستیاں بسا بھی دیتے ہیں تو وہاں پر انسانوں کے لیے زیادہ دن رہنا پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ چاند کی مٹی اتنی زیادہ چکنی ہے کہ ایک بار اگر وہ مٹی آپ کی سریر پر کہیں بھی لگ جاتی ہے تو اسے چھوڑانا کافی زیادہ مشکل بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری ویگانکوں کی اسپیس اپکرن بھی چاند پر جا کر خراب ہو جاتے ہیں لیکن گائس پھر بھی ہر دیش چاند پر جانا چاہتا ہے جس سے یہ بات تو صاف ہے کہ ویگانک چاند پر کیول انسانی بستیوں کو بسانا نہیں چاہتے ہیں اور کیوں چین چاند کی طرف امیرے کیسے بھی زیادہ اسپیس کراٹ بھیج رہا ہے کیا چین کو کوئی ایسا رہیسے میں ہی خزانہ مل گیا ہے جو کہ وہ دنیا سے چھپا رہا ہے کیونکہ گائس دنیا میں سب سے پہلے چین نے ہی بتایا تھا کہ چاند پر کافی زیادہ ماترہ میں ہیلیوم تھری گیس کے بھنڈار موجود ہیں اور سعید اسی لئے ہیلیوم کے بنداروں پر اپنا پربھتوے اسطاپیت کرنے کے لئے چین چاند پر مائننگ بھی کرنے والا ہے اور اس کے لئے چین نے اپنا خود کا ایک سپیس اسٹیشن بھی تیار کر لیا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کیا سچ میں چاند پر کوئی خزانہ ہے اور کیسے چاند پر مائننگ کی جائے گی اور کیا بھارت بھی چاند پر کسی خزانے کی تلاس میں گیا ہے چلیے جانتے ہیں ہائی گیس میں ہوں نیروان بھائی گیس آل دنیا کا ہر دیس چاند پر پہنچ رہا چاہتا ہے اور دنیا کی ہر دیس میں چاند پر پہنچنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے لیکن گیس اس لڑائی میں چین سب سے آگے ہے امریکہ اور روس سے بھی کہیں زیادہ آگے کیونکہ گیس اس صدی میں چین نے اپنا سفلتا پروک روبر چاند پر اتارا تھا جو کہ چاند پر کافی لمبے سمتک رہا بھی تھا اور ایک لمبے سمتک چاند پر رہنے کے بعد چاند کے بہت سارے نمونی لے کر دھرتی پر آیا تھا اس کے علاوہ چین کے دو اور روبر ابھی بھی چاند پر موجود ہیں جو کہ چاند کی پل پل کی جانکاری چین کو دے رہے ہیں اور گیس پچھلے سال چین نے اپنا ایک سوی دیسی اسپیس اسٹیشن کا اپنا پہلا موڈیول بھی چاند کی طرف روانہ کر دیا ہے اور اس سے پہلے بیتے ایک دسک میں چین چندرماپل چار بار سفلتا پوروک لینڈنگ کر چکا ہے وہی امریکہ ایک لوتا ایسا دیس ہے جس نے سب سے پہلے چاند پر انسانوں کو بیجا تھا حالانکہ گیس ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کیول چین اور امریکہ ہی چاند پر انسانوں کو بیجنا چاہتے ہیں بلکہ گیس اس دوڑ میں روسٹ بارت اور دکھنڈ کوریا بھی چین کو برابر ٹکر دے رہے ہیں وہیں گیس امریکہ کی انترکش ایجنسی ناسا نے ایک بار پھر سے آرٹیمیس مسن کے ذریعے انسانوں کو چاند پر بیجنے کی تیاری کر رہا ہے جس پر ناسا نے کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور ناسا کا بولنا ہے کہ پہلے وہ ایک بار پھر سے انسانوں کو چاند پر بیجے گا اس کے بعد وہ منگل گرہ پر انسانوں کو بیجے گا لیکن گیس سوال یہ ہے کہ سبھی دیش چاند پر ہی کیوں جانا چاہتے ہیں چاند پر ایسا کیا ہے کیا چاند پر سچ میں کوئی ریسے میں کھا جانا ہے یا پھر کچھ اور ہے تو گیس ویسے تو اس کے بہت سارے کارن ہیں لیکن گیس سوال سے بڑا کارن یہ ہے کہ چاند دردی سے کافی زیادہ نکٹ ہے اور چاند کی عمر بھی دردی کے سمانی ہے جسے کہ چاند کے آس پاس کے گروں پر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں یہ جانکاری پراب کی جا سکتی ہے کہ ان کا نرمان کیسی ہوا اور اگر دنیا کا کوئی بھی دیس اسپیس میں کسی بھی گرہ پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے چاند پر پہنچنا ہوگا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اسپیس کا سفر کتنا زیادہ خطرناک ہے اور اسپیس میں کیسے جایا جا سکتا ہے وہیں گئی سمجھ سمجھ پر چاند پر کی گئی ریسر سے یہ بات ساف ہوئی ہے کہ چاند پر بہت زیادہ خنیجوں کے بندار موجود ہیں جن میں بہت زیادہ ماترہ میں ٹائٹینیوم، یورینیوم، لوہا اور ہیلینگ گیس کے کافی زیادہ بندار موجود ہیں جسے کی دنیا کا ہر دیس چاند پر سب سے پہلے پہنچ کر ان خنیجوں پر اپنا پربطوے استعپیت کرنا چاہتا ہے اور گئی ساگر آپ بھی فیکٹ اور نیوز ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپسن میں ایک لنک ملے گا جو کی ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے جہاں پر آپ کو سبی پرکار کے فیکٹ اور نیوز آرٹیکل ملے گی جن کا یوز آپ اپنی ویڈیو میں آسانی سے کر سکتے ہیں اور گئی سال دوہزار بیس میں چین نے چاند پر چین سائٹ وائی نامک ایک نیا فاسویٹ بھی کھوجا تھا جو کی نیوکلئر فیجل کے روپ میں ہی استعمال ہوتا ہے اور گئی ساند پر اپستیت خجانے کے واصل کرنے کے لیے ہی چین نے اپنا ایک سپیس اسٹیشن بھی تیار کیا ہے اور اب چین چاند پر خودائی کرنے والا ہے تاکہ وہیں دنیا میں سب سے پہلے چاند کی خنیجوں کو حاصل کر سکے اور چین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہیں سال دوہزار چھتیس تک چاند پر انسانی بستیوں کو بسا دے گا اور چاند کی خنیجوں کو بھی حاصل کر لے گا کیونکہ گئی ساند پر پائے جانے والے ٹائٹینک یورینیم لوہ اور پانی کا استعمال چین اپنے روکیٹ کے اندھن کے روپ میں کرنا چاہتا ہے تاکہ دوہزار پچاس تک وہیں منگل گرہ تک پہنچ سکے لیکن گئی ساند کا سال دوہزار چھتیس تک چاند پر انسانی بستیوں کو بسانا ایک چنوٹی بھرا ہوا کام ہے کیونکہ چاند پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی واتاور نہیں ہے اور چاند پر اوکسیجن تو بلکل بھی نہیں ہے اور اگر جیسے تیسے کر کر اگر چین انسانی بستیوں کو چاند پر بسا بھی دیتا ہے تو انسانوں کے لئے چاند پر رہنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ گئی ساند کی مٹی اتنی زیادہ چکنی ہے کہ ایک بر اگر وہ مٹی آپ کے ہاتھوں پر کہیں بھی لگ جاتی ہے تو اسے چھڑا پانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے ہمارے ویگانیکوں کے بہت سارے اسپیس اوکر چاند پر جا کر خراب ہو جاتے ہیں جس کا کان چاند کی چکنی مٹی ہے اور گئیس چین کی ان تیاریوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی راشت پتی نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی جل سے جل چاند پر خودائی کرنے کا کام شروع کر دے اس کے لئے انہوں نے پرمیسن بھی دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا حیک ہے اور اس کے لئے انہیں کسی بھی راشتی سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے اور گئیس ناسا نے بھی ایک ایسا روبورٹ بنایا ہے جو کہ کیول چاند کی جمین پر رہ کر ہی بتا سکتا ہے کہ چاند کی کونسی سرفیس کے نیچے کتنی زیادہ خنیجوں کے بندار موجود ہیں اور امریکہ بھی بہت جل چین کی طرح ہی چاند پر مائننگ کرنے کا کام شروع کرنے والا ہے لیکن گئیس چین فیل حال امریکہ سے کافی زیادہ آگے ہے اور گئیس چین اور امریکہ سے ٹکر لینے کے لئے اب بھارت نے بھی حال ہی میں اپنا چندریان 3 اسپیس کی طرف لونچ کر دیا ہے جو کہ چاند کے ساؤٹ پول پر اترے گا اور وہاں پر ریسرچ کرے گا اور سب سے پہلے چندریان 3 چاند پر پانی ہونے کی پشٹی کرے گا اور پھر وہاں کی کھنیجوں کے اوسیس لے گا اور پھر یہاں چندریان 3 درٹی پر لوٹ آئے گا گئیس بھارت کو پورا وشوا سے کی چاند کی اس علاقے میں پانی موجود ہے کیونکہ گئیس چندریان 2 نے چاند کی زمین پر برق کے روپ میں پانی ہونے کی پشٹی کی تھی جس کے بعد میں ناسا نے بھی چاند پر برق کے روپ میں پانی ہونے کی پشٹی کر دی تھی حالانکہ گئیس چاند پر نہ تو کوئی اوکسیجن ہے اور نہ ہی کسی بھی پرکار کا انوائرمنٹ موجود ہے اور چاند پر سب سے بڑا پروت چاند کے دکھنی دروہ پریستیت ہے جس کا نام لپڈیٹس ہے جس کی اوچائی 35,000 فٹ یعنی 10,668 میٹر ہے یعنی کی گئیس ان سب باتوں سے یہ بات تو صاف ہے کہ دنیا کا ہر دیش چاند پر کیول وہاں کی خنیجوں کو حاصل کرنے کے لیے ہی جانا چاہتا ہے کیونکہ گئیس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند پر ایسے ایسے ریڈیو ایکٹیو تتویں موجود ہیں تو کہ دھرتی پر ریئر کیس میں ہی ملتے ہیں لیکن گئیس جیمز ڈکسن نے چین کی ان بڑی بڑی اپلبدیوں پر روس کو سب سے بڑی سمسچہ بتایا ہے کیونکہ گئیس جیمز ڈکسن کا بولنا ہے کہ روس کے پاس انٹی سیٹیلائٹ مسائل ہے جو کہ 28,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے اسپیس میں گھوم رہے کسی بھی اسپیس کراپ کو نشٹ کر سکتی ہے اور اگر ایسے میں چینوں روس کے ریلیشن سے فراب ہوتے ہیں تو وہیل چین کے اسپیس اسٹیشن کو نشٹ کر سکتا ہے کیونکہ گئیس اسپیس اسٹیشن بھی اسپیس میں 28,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے چکر لگاتے ہیں خیر گئیس دیکھتی ہیں آگے کیا ہوتا ہے کون سا دیش چاند پر سب سے پہلے پہنچ کر چاند کی خنیجوں کو حاصل کر پاتا ہے خیر گئیس آپ کا اس کے بارے میں کیا بولنا ہے کومنٹ سیکشن میں جروع بتانا اور ایسے ہی ہمیں جنگ ویڈیو کے لیے لائک سیر اور سسکرائب ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں